دوستو آج ہم ہندی فلم انڈسٹری کی حسین ترین باعدب با اخلاق با صلاحیت اداکارہ جی ہاں ہم شبانہ آزمی جی کی بات کر رہے ہیں جو 18 ستمبر 1950 کو ہیدراباد انڈیا میں پیدا ہوئی آپ کے والد محترم کا نام کیفی آزمی اور والدہ کا نام شوقت آزمی ہے آپ کا تعلق ایک مسلم گھرانے سے ہے آپ نے اپنا فلمی کیریئر 1974 میں بننے والی فلم انکور سے شروع کیا اور پہلی ہی فلم سے کامیابی پائی حالانکہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے آپ کی اگلی نئی فلم آردھ تھی اس کی دیگر کاسٹ میں کلبوشن شمیتہ پٹیل راجکرن شامل تھے اس سے پہلے آپ کی چاند گمنام فلمیں بھی ریلیز ہوئی آپ کی اگلی فلم معصوم تھی اس میں آپ کے ساتھ نصیر الدین شاہ تھے اس فلم میں دو کم سن اداکار تھے جو آج کے سپر سٹار ہیں ارمیلا مطولکر اور جگل ہنس راج یہ فلم شیکھر کپور کی ڈریکشن میں بنائی گئی تھی پھر اسی دوران نشان ترلیز ہوئی اس طرح آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک فلم کی جن میں جنون شترینج کے کھلاڑی ایک دن اچانک پرورش جوالہ مکھی سپارش میں آپ نے اپنی لازوال اور بے مثال اداکاری کی ایک مثال قیم کی اگر آپ کی فیملی کی بات کرے تو آپ نے اپنی پساند کی شادی جعوید اختر سے کی جعوید اختر پہلے سے ہی شادی شدہ تھے لیکن آپ کو بھی بے پناہ محبت کرتے تھے لہٰذا آپ شادی کے بندھن میں بندھ گئے دوستو شبانہ آزمی کی یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ اور شبانہ آزمی کی تمام فلموں کی لسٹ ہم نے ڈسکیپشن میں لکھ رکھی ہے جی چاہے تو ضرور ویزٹ کیجئے گا موسیقی